اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو آج کے ولاغ میں ہم خوب ساری باتیں کریں گے جو بھی کوسٹینز وغیر آپ نے پوچھے ہوتے ہیں ان کے میں ریپلائے کروں گے آج اور اس کے علاوہ ایک پارٹی میں نے ارینج کی تھی بچوں کے لیے تو وہ بھی شیئر کروں گے تو چلیں پھر ولاغ سٹارٹ کرتے ہیں اور خوب ساری باتیں کرتے ہیں آج بچوں کے فرنڈز نے آنا تھا گھر پہ تو اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ دل کرتا تھا پورا گھر جو ساف کر لیں ایسے ایسے کام جو ویسے ہم اپنی امیوں کے کہنے پہ نہیں کرتے ایسے موقعوں پہ دل کرتا ہے کہ خود سے کریں یہ جو موٹیویشن ہے نا یہ ہم سے بہت کچھ کروا لیتی ہے اور انسان لیزی ہی تب ہی ہوتا ہے جب اس کے پاس کوئی موٹیویشن نہ ہو اینیویز میں پارٹی کے پرپریشنز تو کری رہی ہوں ساتھ میں آپ کو سوالوں کے جواب بھی دے دیتی ہوں تو ایک سوال جو تین چار دن سے بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بچوں کی جو گرومنگ والی ویڈیو تھی اس کے کامنٹس ٹرن آف کیوں کہے تھے میں نے پہلی بات تو یہ کہ اس ویڈیو کی کامنٹس میں نے ٹرن آف نہیں کہے تھے بلکہ یوٹیوب نہیں کہے تھے اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یوٹیوب نے ایسا کیوں کیا تو یوٹیوب کی پالیسی نہ چینج ہوتی رہتی ہے یہ لوگ اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور ابھی ایسا ہے کہ جس ویڈیو میں بچوں کو زیادہ دکھاتے ہیں نا اس ویڈیو کے کامنٹس یہ ٹرن آف کر لیتے ہیں تاکہ بچوں کو کوئی اس طرح کے کامنٹس نہ کر سکے کوئی بچوں کی سیفٹی کے لیے انہوں نے یہ سٹیپ لی ہے تو مجھے بلکہ کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ کوئی اتنا ڈر ہوتا ہے اگر کامنٹس کا تو آپ ویڈیو کیوں اپلوڈ کرتی ہیں پبلک کیوں کرتی ہیں تو اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی ایسا ڈر نہیں ہے مجھے بہت اچھا فیڈ بیک آتا ہے ہمیشہ اپنی آڈینس کے طرف سے بہت مہینوں کے بعد ہی ایسا کوئی کامنٹ آتا جو مجھے ڈیلیٹ کرنا پڑے جس میں لینگویجی شو ہو یا ایسا کچھ ہو مجھے بہت خوش ہی ہوتی ہے آپ لوگوں کے کامنٹس پڑھ کے تو میں خود سے کبھی بھی کامنٹس ترن آف نہیں کرتی ہوں ہمیشہ آپ نے چیک کیا ہوگا کہ ایسی ویڈیو جس میں میں نے بچوں کو زیادہ دکھایا اسی کے ہی کامنٹس جو ہیں وہ ترن آف ہوتے ہیں دوسرا سوال جو کہ مجھ سے بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں اور اقصر پوچھتے ہیں کہ میرے ہزبن کیا کام کرتے ہیں یہاں امریکہ میں تو اس کا جواب حالانکہ میں پہلے بھی دے چکی ہوں کہ میرے ہزبن کا سمال بزنس ہے چھوٹا سا سیٹ اپ ہے اپنا کام ہے ان کا یہاں پہ اس سے زیادہ نہ میں نے پہلے بتایا تھا اور نہ ہی اب بتاؤں گی کیونکہ یہ میرے ہزبن سے ریلیٹیڈ ہے تو ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہوئے کہ ان کے بارے میں جو بھی بات ہے وہ خود ہی بتائیں گے اور میں اپنے بارے میں آپ کو بتا سکتی ہوں مجھ سے آپ جو بھی پوچھیں گے مجھ سے ریلیٹیڈ جو بھی ہوگا وہ میں آپ کو سیدھا سیدھا بتا سکتی ہوں اب جیسے اکثر لوگ یہ بھی اتراز کرتے ہیں کہ آپ تو مسلم ہیں تو آپ کے ہزبنڈ لال دھاگا کیوں پہنتے ہیں ہاتھ میں تو دیکھیں یہ ان کا پرسنل میٹر ہے اور آئی تنک ہمیں اس میں انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے خیر کیو اے نے تو ہمارا چلتا رہے گا ساتھ میں میں ویڈیو کا بھی تھوڑا ساپ کو بتا دیتی ہوں تو یہاں پہ میں چکن چیز بالز بنا رہی تھی اور اس کی ریسیپی میں آپ کو جلدی سے بتا دیتی ہوں تو سب سے پہلے تو میں نے چکن کا کیمہ لیا تھا اور تھوڑے سے پیاس چاپ کیے تھے جتنا آپ نے کیمہ لینا ہے اسے آدھے سے تھوڑے کم آپ نے پیاس لینا ہے چاپ کی ہوئے اس کے علاوہ چکن کا کیمہ جب میں بنا رہی تھی تو اس کے اندر میں نے ہری مرچیں بھی ڈال دی تھی ہری مرچوں کا فلیور اس میں بہت اچھا لگتا ہے میرے پاس جو تھیں وہ اتنی تیز نہیں تھی لیکن تھوڑی تیکھی بھی ہوں تو چلے گا کیونکہ اس میں ہم ریڈ چیلیز بلکل بھی نہیں ڈالتے کالی مرچیں ڈالیں گے سفید مرچ ڈالیں گے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور چکن پاوڈر ڈالا تھا میں نے سب سے پہلے اس کے اندر جو کہ ایک چمچ میں نے بھر کے ڈالا تھا تو کوئنٹیٹی وغیرہ آپ اپنی حساب سے دیکھ لیجے گا باقی اس میں آدھا ایگ ہم ڈالیں گے اور کورن فلور جو ہوتا ہے نا وہ ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون بھر کے ڈالیں گے میں اس کی جو کوئنٹیٹی وغیرہ ہے نا وہ ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی ابھی جلدی میں شاید آپ کو صحیح سمجھ نہ آ رہا ہو اچھا اس میں ون ٹیبل سپون میں نے سویا سوز بھی ڈالا تھا تو بس ان سب چیزوں کو مکس کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے ہم اسے رکھ دیں گے اب چاہے آپ دو گھنٹے کے لیے رکھ لیں اگر ٹائم نہیں ہے تو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ لیں تو میں نے تو صبح ہی بنا کے یہ مٹیریل رکھ دیا تھا فریج میں اور ابھی پارٹی کا جب ٹائم ہونے والا تھا تو تب ہی پھر میں نے اس کی شیپ بنائی تھی تو پلیور اس کا چکن نگٹس جیسا ہی ہوتا ہے باقی اس کے اندر کیونکہ چیز ہم اٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے چکن چیز بالز اس کا نام میں نے خود ہی رکھا اور یہ میری اپنی کریشن ہے یہ ریسپی میں نے خود ہی بنائی تھی اب اتنے سالوں سے کوکنگ کر کر کے اتنا تو ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ اپنی خود کی ریسپیز بھی بنا لیتے ہیں اور اچھی بن جاتی ہے الحمدللہ تو خیر اسے اچھے سے مکس کر کے رکھیں گے تھوڑی دیرس دیں گے اس کے بعد اس کو شیپ دینے کے لیے آپ نے تھوڑا سا کیمہ لینا ہے چکن کا اسے فلائٹ کرنا ہے ہاتھ سے اور اس میں یہ چیز رکھنی آپ نے اچھا میں نے جو چیز لی تھی میں آپ کو دکھا دوں گی اس کا پیکٹ باقی آپ چیدر چیز لے سکتے ہیں یا موزوریلا بھی لے سکتے ہیں تو ڈیپرینڈ کرتا ہے آپ کو جو بھی اچھی لگتی ہے چیز آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اور بالز کا سائز جو انا آپ نے چھوٹا ہی رکھنا ہے اگر آپ بہت بڑے سائز کے بالز بنائیں گے تو پھر ہو سکتے اندر سے وہ صحیح سے کک نہ ہو کیونکہ یہ بہت چلدی کک ہو جاتا ہے آپ نے ڈیپ رائے کرنا ہوتا ہے اس کو اور آئل جو انا اس کا ٹیمپریچر بہت ہائی نہیں ہونا چاہیے آپ نے میڈیم فلیم پہ آئل کو گرم کرنا ہے اور لو ہیٹ پہ اس کو کک کرنا ہے کوٹنگ اس کی لازمی کرنی ہے پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے اس کے بعد بریڈ کرمز لگائیں گے اچھے سے اور شیپ اپ اسے ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے کیونکہ سافٹ ہوتا ہے نا کیمہ تو اس لیے میک شور کے اچھی سی راؤنڈ شیپ بنیں اس کی یہ دیکھیں آئل کا ٹیمپریچر آپ چیک کر لیں میں نے جب چکن بال ڈالا اس کے اندر تو ہلکے ہلکے سے بابلز بننا سٹارٹ ہوئے ہیں اگر ہائی ہیٹ پہ ہم گرم کریں گے آئل کو تو کیا ہوگا کہ باہر سے تو بہت پیارا سا کلر آ جائے گا فوراں سے لیکن اندر سے جو نہ صحیح کوپ نہیں ہوگا چکن تو سائز آپ نے چھوٹا رکھنا ہے بال کا اور آئل کا ٹیمپریچر کا بھی خیال رکھنا ہے انہیں تقریبا سیون ٹو ایٹ منٹس لگیں گے فرائے ہونے میں تو پہلے میڈیم فلیم پہ ہم انہیں فرائے کریں گے اور لاسٹ میں ایک منٹ پہلے ہم نے فلیم ہائے کرنا ہے تاکہ آئل جو نہ اس کے اندر ابزورب نہ ہو جب ہم چکن بال ڈالیں گے آئل کے اندر تو ایک دو منٹ کے لیے تو اسے آز اٹیز رہنے دیں گے اس کے بعد اس کی سائٹس چینج کرتے ہوئے ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے اور جب پیارا سا براؤن کلر آ جائے گا ہر طرف تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے ڈیٹیل میں اس لئے بتا رہی ہوں کیونکہ اس کا فرائے کرنے کا جو طریقہ ہے نا یہ بہت میٹے کرتا ہے میں چاہتی ہوں جب آپ بنائیں تو بلکل پرفیکٹ بنیں آپ کے چکن چیز بالز اور ٹرائے ضرور کیجئے گا ریسپی کیونکہ بہت پسند آتے ہیں بچوں کو میرے بچوں کے تو یہ فیوریٹ ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے فائنل لوگ چکن چیز بالز کی اور ساتھ میں فرنچ پرائز بھی بنایا تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بچوں کی پارٹی ہو اور فرنچ پرائز نہ ہو شاید ہی کوئی بچہ ایسا ہوگا جس کو فرنچ پرائز پسند نہیں ہوں گے اینیویز اب میں بچوں کے لئے دو منٹ والا ڈیزرٹ بناوں گی تو باٹر میں میں نے کیک کے پیسٹ رکھے ہیں اس کے اوپر ونیلا ایس کریم اٹ کی ہے اور فروٹ کوکٹیل رکھیں گے اور لاس میں میں اس کے اوپر کریم اٹ کر لوں گی تو فائنل لوگ دکھاؤں گی ابھی آپ کو اینڈ میں یہاں پہ آلو اور چکن کے کٹلٹس بھی آلماس ریڈی تھے یہ باہر سے کرسپی ہوتے ہیں اور اندر سے سافٹ ہوتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں بچوں کو تو بس پیڈ اپ کیا میں نے کیونکہ ٹائم ہو رہا تھا بچوں کے آنے کا اور سب چیزیں یہاں پہ ریڈی ہو چکی تھیں چکن سکسٹی فائف تو میں نے صبح ہی بنا لیا تھا اور باقی سب چیزیں ابھی آپ کے سامنے ہی ریڈی کی ہیں تو جلدی جلدی میں بس کچھ کلپس میں لے سکی اور کچھ نہیں لے سکی تو اینیویز میں آپ کو دکھا دیتی ہوں سب چیزیں ڈیزرٹ میں نے آپ کو دکھا دیا یہاں پہ یہ آلو اور چکن کے کٹلٹس ہیں رشن سیلڈ کو تھوڑا سا کلر فول وے میں پریزنٹ کیا تھا تاکہ بچوں کو اپیل کریں تو یہ میری بہت فیوریٹ ہے میں نے آپ کے ساتھ رمضان میں اس کی ریسیپی شیئر کی تھی ہلتی بھی ہے اور مزے کی بھی ہوتی ہے کپس میں بچوں کے لیے جیلی ہے یہاں پہ کچھوری اور چکن سپرنگ رولز ہیں اس کے لاوہ پیٹیز جو بیک کیے تھے اور چکن سینڈوچیز ہیں یہاں پہ جس کی کوئی ریسیپی میں لاسٹ میں دوں گی آپ کو اس کے لاوہ پاپری چارٹ کے سب چیزیں میں نے ایک سائٹ پہ رکھی تھی تاکہ جس کو جیسے اچھی لگتی ہے وہ خود ہی بنا لیں اور سٹوپری شارٹ کےک جو ہے وہ گیسٹ لے کے آئے تھے تو بس یہ تھی بچوں کی پارٹی جو انہوں نے انجوائی کی تھی اور اس کے لاوہ میں آپ کو چکن سینڈوچیز کی جو ہے نا کوئی ریسیپی دکھا دیتی ہوں تو چکن جو ہے میں نے بوائل کیا اور اس میں جب تھوڑا سا سوپ رہ گیا تھا تو اس کو میں نے سیپ کر لیا چکن کے میں نے ریشے کر لیے بٹر میں نے گرم یخنی میں ہی آٹ کر دیا تھا تاکہ جلدی سے ملٹ ہو جائے تو چکن کو ہم نے شریڈ کر کے اس کے اندر آٹ کر دیا اس کے اندر کریم چیز ڈالیں گے میانیز ڈالیں گے اس کے لاوہ کالی مرچیں ڈال کے نمک چیک کر لیں گے اگر آپ کو کم لگ رہا ہو تو تھوڑا سایٹ کر سکتے ہیں بس اسے مکس کریں گے اور چکن سپریڈ ریڈی ہے اسے تین چار دن تک نہ فریج میں رکھ سکتے ہیں تو جب بھی سینڈوچ بنانا اور بریڈ پر سپریڈ کریں اور چکن سینڈوچ انجوائی کریں اور یہاں پہ پارٹی ختم ہو چکی تھی تو ابھی میں علی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی بک ریڈ کرواری تھی اس کو انٹرسٹ نہیں ہوتا بچوں کا لیکن ظاہر ہے آپ کوشش کرتے ہیں بار بار لگاتار تو پھر آپ کو تھوڑے سے ریزرز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں میں پچھلے دنوں بچوں کو بارنز این نوبل لے کے گئی تھی جو کہ بہت اچھا ایک گلیمرس سٹور ہے بچوں کے لیے اس کے بعد میں ان کو لائیبری لے کے گئی تو وہاں سے بھی انہیں کافی ساری بکس لیں اور الحمدللہ بھی تھوڑی سین کی حیبٹ جو اینا وہ بننی شروع ہو گئی ہے بک ریڈن کی اٹلیس رات کو سونے سے پہلے یہ لوگ بک ریڈ کرتے ہیں تو بس ایسے ہی ہوتا ہے بچوں میں کوئی بھی اچھی حیبٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے یا پھر ان میں کوئی حیبٹ چینج کرنے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اور یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے ہمارے بچے اچھے بچے بن جائیں ان کی ساری بریاتیں ختم ہو جائیں اور وہ چینج ہو جائیں تو ایسے کچھ نہیں ہوتا پیشنس چاہیے اس کے لیے تو ایک قویسچن جو میری سسٹر کے آئل کے بارے میں کافی لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں ریویو دوں اور وہ تیل کس طرح سے بناتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر ریویو کی بات کریں تو میں نے اپنی سسٹر کا ہیر آئل نا آج سے کوئی دس بارہ سال پہلے ہی یوز کیا تھا جب میں پاکستان میں رہتی تھی تو تب میری سسٹر صرف اپنے لیے ہی بناتی تھی اپنی فیملی کے لیے بناتی تھی آئل اور میں کیونکہ ان کے سسٹر تھی اس لیے وہ مجھے بھی بنا کے دے دیتی تھی اس کے بعد پھر انہوں نے نا اسے اپگریٹ بھی کیا کچھ چینجنگ سکیں ہیں اس میں تو میں ابھی جب پاکستان گئی تھی لازت یئر تب میں نے یوز نہیں کیا کیونکہ ان دنوں وہ بنا ہی نہیں رہتی میری امی کا کیونکہ فریکچر ہو گیا تھا تو اس لیے وہ ان میں بیزی تھی زیادہ اچھا میری امی کے بارے میں بھی کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا ہوا تھا تو تقریباً دو سال پہلے میری امی کیچن میں تھی تو سلیپ ہو گئی اور ان کی ہپ بون جو ہے وہ فریکچر ہو گئی تھی تو بس پہ میری جو سسٹر پاکستان میں ہوتی ہیں انہوں نے ان کی ٹیک کیر کی انہوں نے ہی سنبھالا ان کو اور اپنا پارلر جو ہے انہوں نے تب وائنڈ اپ کر دیا تھا تو ابھی ریسنٹلی کچھ مہینے پہلے انہوں نے دوبارہ سے پارلر کا کام سٹارٹ کیا اور ہیر آئل بھی رکھا اپنے سالون پہ تو جو بھی کلائنٹس وہ ہیر آئل یوز کرتے تھے نا وہ یہی کہتے تھے کہ یہ میجیکل ہے یہ آپ ضرور جو نا آن لائن بزنس سٹارٹ کریں آپ کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ایک چیز تو اس ہیر آئل کے بارے میں کنفرم ہے کہ جس کو بھی ہیر فالو فرسٹ اپلیکیشن کے بعد ہی اس کو فرق محسوس ہوتا ہے اس کا ہیر فال سٹاپ ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ بال ہیلتھی بھی ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں تو مجھے جب میری سسٹر بتاتی تھی اس طرح سے لوگ ریویو دیتے ہیں تو میں خود بھی بہت موٹیویٹ کرتی تھی کہ آپ کو سٹارٹ کرنا چاہیے آن لائن بزنس لیکن وہ ہمت نہیں کرتی تھی فائنلی انہوں نے جب سٹارٹ کیا تو اتنا پوزیٹیف فیڈبیک آیا جو بھی ایک بوٹل لیتا تھا وہ اگلی بار تین چار بوٹل یا اس سے زیادہ ہی لیتا تھا تو ماشاءاللہ بہت اچھا بزنس جا رہا ہے ان کا اور فارمولا کیا ہے وہ تو سچ میں مجھے بھی نہیں پتا وہ انہی کو ہی پتا ہے اور اس کا طریقہ شیئر کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ بھی ان کا اپنا ڈیسیجن ہوگا میں تو آپ کے ساتھ وہی چیز شیئر کر سکتی ہوں جو میری ہے جو میں خود بناتی ہوں تو بس ولاغ میں یہی پیرنٹ کر رہی ہوں آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعا میاد رکھیں پھر میلیں گے نیکس ولاغ میں اللہ حافظ